السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ گائز آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے شیبا اینو اور لونک کوئن کے بارے میں اگر ہم لونک کی بات کریں تو اسے بھی دوستو اس وقت میم کوئن کی کیڈگری میں کافی عرصہ ہو گیا ہے اینٹر کر دیا گیا ہے سو گائز کیا یہ ٹوکن اس مارکٹ میں مزید کریش کریں گے اور اگر مثال کے طور پر یہ مزید کریش کرتے ہیں تو ہمیں کہاں پر اس کی بائنگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ آر ریڈی زیروز میں رہتے ہیں انویسٹمنٹ ہماری اگر ان کے اندر صرف دس ڈالر کی بھی ہو تو کل جب مارکٹ تھوڑی سی سمجھ جائے گی تو ہمیں ان میں ایک اچھی پیسی وینکم گین کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے دوستو یہ ویڈیو ہم اپنے بہت ہی یہاں پر سمجھ لے رسپیکٹ فول ویور کی ایک ڈیمانڈ پر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا سوال بہت اہم تھا اور یہاں پر ہم نے ایسے تمام دوستوں کے لیے ایک صلصہ بھی شروع کیا ہے کہ جو دوست یہاں پر ایک ویلڈ کویسٹن لے کر آئیں گے مارکٹ کے دوران مارکٹ کے سیچویشن کے اکورڈنگ تو ہم اس کے اوپر دیفنیٹلی ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے لیکن وہ ویڈیو جو آپ سب کے کام آسکے ایسا نہ ہو کہ وہ سوال صرف انڈیویجیول یعنی ذاتیات کی خط تک ہو سو گائز یہ بہت ہی اچھا اور ویلڈ سوال تھا اس پہ ہم بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ اور آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز سب سے پہلے میں آپ کو مین ایفیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مارکٹ کریش ہوئی تو مارکٹ اکیس ہزار پانچ سو پہ کھڑی تھی ٹوئیٹی وان تھاؤسن ہم اسے سمجھ لے کے یہاں پر فائنلائز کر دیتے ہیں اکیس ہزار سے لے کر آج مارکٹ جو ہے وہ تقریبوں سولہ ہزار نو سو ہم اسے سترہ ہزار کر دیتے ہیں تو مارکٹ کے اندر پنتالیس سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیبائنو اور لونک کے پرائز میں کوئی خاصی بڑی کمی نہیں ہو سکی یعنی کہ یہ نائنٹی وان کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ایک زیرو کی کمی یعنی کہ یہاں پر ایک دوسری طرف سے کمی ہو رہی ہے اور ایک طرف سے زیادتی یعنی کہ نائنٹی وان میں جس نائن کوائنٹ اور ایڈ ہوتے ہیں تو ایک زیرو کم ہو جائے گا اب شیبائنو یہاں پر مسلسل کر رہا تھا اب نہیں کر رہا اب کیا مومنٹ اس کی رہی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے تقریباً لاسٹ ایرا کی یہ آپ کے سامنے میکسیمم جو اس کی امپورٹڈ انفرومیشن ہے اس کے لیے میں نے اس کا کینڈل چارٹ اوپن کیا ہے سو گائز جو کریش کے دن چل رہے ہیں یہ آپ نے ذرا ٹیکنیکل اعتبار سے فالو کرنا ہے یہ ہیں کریش کے دن یہاں پر ایک ٹویزر ٹوپ کینڈل بنتی ہے اس کے ساتھ بولش معروف حضو لے کر اور مارکٹ کو ریکاور کرتے دی ہے ایک دم سے مارکٹ کور ہوتی ہے پھر سٹیپ بائی سٹیپ مارکٹ گر رہی ہے پھر وہیں پہ آگے سپورٹ بن رہی ہے یہ دیکھیں یعنی کہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ شیبہ انہوں کی بار بار سپورٹ فائیو زیرو نائنٹی ون پہ بن رہی ہے اب اس کا کمپیریزن اگر میں دوسرے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن سے کروں جو میرے خود فیورٹ ہیں جیسے کہ دبل اے وی ای وہ ڈائریکٹلی 90 ڈالر سے 55 ڈالر پہ آگیا 35 ڈالر کی کمی ایل ٹی سی کی بات کروں 70 ڈالر سے 50 پہ آگیا یہ بھی میرا فیورٹ ٹوکن ہے دوستو اسی طرح ہی ٹھیک دوستو اگر ہم ایویکس کی بات کریں 19 سے 13 ڈالر پہ آگیا اور بی سی ایچ 125-128 سے 90 ڈالر تک کالو لگا گیا لیکن یہاں پر شیبہ انہوں اور لونک کی اگر ہم یہاں پر سپورٹ ہیں رزسنس دیکھیں وہ بڑی ان کنٹرول رہی اب اصل میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کیا یہ ٹوکن آپ کو ملینئر بنا سکتے ہیں دیکھیں دوستو ملینئر بنانے کے لیے ملینئر جیسی سٹرنٹھ لگانی پڑتی ہے اور پھر آپ اتنی میند کرنے کے بعد کچھ پانے کے قابل ہوتے ہیں یہاں پر شیبہ انہوں جو کہ ہے 5-0 میں انٹر ہو چکا ہے یہ مارکٹ کے اعتبار سے اپنے ہولڈر زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی حد تک اپنی رزسنس کو کامیاب کر رہا ہے اب میں آپ کو جو بیسک دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سپورٹ ہم نے یہاں پر دیکھی ایک سپورٹ اب جہاں بن رہی ہے اب آپ ایسے کئی دوست ہیں جو اکثر جاننا چاہتے ہیں کہ سپورٹ کیا ہوتی ہے تو دوستو سپورٹ یہ ہے کہ جو پچھلے قریب آٹھ ماس اس کی ٹوٹ نہیں رہی ہر مارکٹ میں جب بھی بڑا کریش آتا ہے تو یہ 5090 سے نیچے نہیں جا پاتا اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سپورٹ ٹوٹے گی نہیں یہ سپورٹ ٹوٹ بھی سکتی ہے لیکن اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب یہ سپورٹ ٹوٹے گی تو شیبائنو رکے گا کہاں پہ جا کے سو ہم اسپیکٹ کر سکتے ہیں ہاف یعنی کہ 5045 پہ جا سکتا ہے اب اگر 5045 پہ جاتا ہے شیبائنو تو it is a big crash یہ بہت بڑا crash ہوگا لیکن مارکٹ میں 4500 ڈالر کی کمی ہونے کے باوجود شیبائنو اتنا crash نہیں کیا تو دوستو یہاں پر ہمیں کچھ جو ہے اسپیکٹ بھی کرنا پڑے گا یہاں پر اسپیکٹ یہ کرنا ہوگا کہ اگر 4000 ڈالر کا اور بڑا crash آ جاتا ہے یعنی کہ بی ٹی سی مال نے 13000 پہ چلا جاتا ہے تو شیبائنو 5045 پہ جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر ایک بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ اپنا لوس ریکور کرنے کا موقع مل سکتا ہے کیونکہ آج بھی دنیا اس ٹوکن کو نیٹیو ٹوکن یا سمجھ لے میم کوئن سمجھ کر اس میں انویسٹ کر رہی ہے جس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آج بھی بائنانس کی گینر لسٹ کے اندر شیبائنو آپ کو ٹوپ پہ دکھائی دے گا تو دوستو یہاں پر ہمیں بلکل بھی لالچ نہیں کرنی اپنی گریڈ کو کنٹرول کرنا ہے یاد رکھئے گا کیونکہ یہ میری طرف سے آپ کو بہت بڑا ڈسکریمر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کسی بھی ٹوکن کی سپورٹ اور لسٹنس بتا رہا ہوں تو وہ ویسے ہی کام کرے گی مارکٹ کا کوئی بروسہ نہیں مارکٹ ہائیلی وولٹائل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ابھی آپ کو ایک بڑا کریش بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہی کینڈل یہاں تک بھی آ سکتی ہے سو اکورنگ تو دا سیچویشن آپ ان میں تیس ڈالر انویسٹ کر سکتے ہیں کیسے دس 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 اب ایک ٹوکن آپ نے کبھی انتظار لگایا ہے کہ یہ کتنی مالیت کا ہے یہاں پر مارکٹ تھوڑا سا بھی ریکوور کرتی ہے تو آپ دس ڈالر کے ساتھ ایک اچھی انکم پر ان کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھری سٹیپ بائنگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو تھرٹی کے ساتھ کم از کم آپ کو نیکس ٹریڈ لینے کے لیے حوصلہ مل سکتا ہے سپورٹ بتائی ہیں میں نے ایک جو ابھی بن رہی ہے اور ایک جو نیکسٹ بن سکتی ہے اب کئی دوست اس کے بعد ایک سوال کریں گے وہ میں ایڈوانس میں کر دیتا ہوں کہ کیا یہ فائف زرو فورٹی فائف سے نیچے جا سکتا ہے اوپیسلی جا سکتا ہے اگر یہ فائف زرو فورٹی فائف سے بھی نیچے جاتا ہے تو دوستو یہ فائف زرو ففٹین پر اپنا جا کے آخری گھر بنائے گا تو یہاں پر آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ انتہائی کام ہونی چاہیے اور آپ کے پورٹفولیوں میں اس وقت شیبہ انو کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اور اگر آپ پہلے سے ہی اسے بائی کر چکے ہیں آپ لوس میں ہیں تو آپ کی اس وقت بائی نہیں بنتی کیونکہ یہ ابھی ریکور کرتا ہے تو روٹین اپنے پرائیس پہ آئے گا کہاں پر فور زیرو نائنٹین فور زیرو ففٹین اب بڑھتے ہیں لونیک کی طرف سو گائز لونیک کا میں نے یہاں پر چارٹ اوپن کیا ہے یہ وہ کوئن ہے جو پہلے سے ہی تباش ہوتا ہے مارکٹ میں اجڑ چکے ہیں لیکن آپ ایک چیز فالو کریں اس کی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ 3023 3022 پہ تھا اتنے بڑے گریش کے بعد جہاں پر 30-30 ڈالر بڑے بڑے کوئن کے اڑ گئے اس کا کیا اڑا ہے آپ حیران ہوں گے دیکھ کے کہ یہ 3022 سے نکل کے 3017 میں آ چکا ہے تو یہاں پہ دوستو ابھی لونیک میں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا کریش کیوں نہیں آیا دوستو کریش اس لیے نہیں آیا کہ آنے والے دنوں میں اسی لسٹ میں ft.tv اون ایڈ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سمجھ لے کے میم کوئن کے اندر انٹر ہو جائے اور وہ میم کوئن میں اس لیے رکھا جائے گا کہ اس کے جتنے بھی یوزر تھے ان کا سارا نقصان ایکسچینج ہولڈر کو عدالت کی طرح سے حکم ہوگا کہ بھئی لوگوں کا لوز پورا کراؤ تو وہ ہائیلی والیٹائل کروا کر اس کو پمپ انڈم دے کر لوگوں کے پیسے پورے کرواتا رہے گا اسی طرح ہی ڈی کے وونٹ صاحب جو ہیں یا ڈو کے وونٹ وہ یہاں پر لونیک کو ایکسیکلی مارکٹ کے ڈمپ ہونے کے باوجود سپورٹ دی ہیں تو یہ دوستو اس وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ فور زیرو میں انٹر ہونے سے کافی دور ہے تو اس میں جو ابھی موجودہ حالات کے مطابق انٹری بنتی ہے وہ ہے دوستو 3010 پہ کم ہی اس میں ہونا ناممکن نہیں ہے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور اگر آپ کرنٹ پرائس پہ بائیک کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس میں آپ 50 ڈالر کے انٹری کریں گے 3 سٹیپ میں تو یہ 3 سٹیپ آپ کے پندرہ پندرہ اور 20 کی شکل میں ہوں گے اور ایک چیز جو میں آپ کو ابھی کی ویڈیو میں لازم بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو اپنی گریڈ کو کنٹرول کریں فوراں جہاں پہ آپ کو پروفٹ مل رہا اور نکلنے والی بات کریں مارکٹ اتنی زیادہ رسکی ہو گیا کہ اگر آپ کو 50 ڈالر کے ساتھ 10 یا 15 ڈالر بھی بچ رہے ہیں تو آپ ٹوکن سے نکلنے والی بات کریں اور دوبارہ انٹری لیں وہاں پر جہاں پہ آپ نے بائیک کیا تھا اور اس کی سپورٹ کو فالو کریں سپورٹ موسٹلی وہی ہوتی ہے جب مارکٹ گر رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس کی سپورٹ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی کیلل چارٹ کی طرف بڑھ کے تاکہ آپ کو لائی پتا چلیں سو گائز اس کی پچھلی تین کی تین سپورٹ کہاں کی ہیں ٹریپل زیرو ففٹین کی آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹو این این تری یہ دیکھیں یہ تیسری سپورٹ یہ ہے تو ہم اسے کہاں یوٹلائز کر سکتے ہیں بار بار یوٹلائز کر سکتے ہیں تھری زیرو فورٹین پر اور اگلی اینٹری ہماری ہو سکتی ہے تھری زیرو مال لے کے فور زیرو ایٹ آ جائے گا وہاں پر ٹھیک ہے ظاہری بات ہے ایک زیرو ایٹ مزید ہو جائے گا جب یہ ٹوٹ جائے گا سیونٹین کا کر تو یہ ایک اچھا لیول ہو سکتا ہے ٹریٹ کرنے کے لیے لیکن لاسٹ کی جو بائن ہوگی وہ ڈیفینٹلی ہمیں فور زیرو ایٹی بے کرنی ہوگی اس کے بعد جب بھی لونرک ہمیں پمپ دے گا اور اس کے ساتھ یو ایس جی سی بھی تو ہم اس مارکٹ میں ایک اچھی اننگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لہٰذا ٹاپ گینر کی لسٹ میں اور آپ کے پورٹ فولیو میں ایک مائنر ملکل مائنر تعداد ان ٹوکن کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ دس ڈالر میں یہ ٹوکن ایک اچھی بھاسی مالیت رکھتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ